بھارت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی بات کریں گے مزید ہمارے ساتھ موجود ہے برگیڈے ریٹائر گزنفر صاحب برگیڈے صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام میں بات کر رہی تھی بریک سے پہلے نرندر موڈی جو کہ پہلے گجرات کا کساب تھا کشمیر کا کساب ہے بھارت پورے بھارت کا کساب ہے اور ساتھ یوگی عدیتیا نات کے حوالے سے ہم نے آج ناظرین کو بتایا کہ کس قسم کی پسنالٹیز ہیں جن کو آگے لائے جارے بیزاری بات ہے جیسا موڈی ہوگا ویسی پسنالٹیز آگے آئیں گی اب پہل آپ سے یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہے ہیں بھارت میں مسلمانوں کی جو نسل کشی جاری ہے اس سلسلے کو بند نہیں کیا جارہے بلکہ بڑھتا چلا جارہے ہیں تشویش ناکھت تک بڑھتا چلا جارہے ہیں اس سے خود بھارت کو کتنا لقصان ہوگا پہلی بات تو یہ کہ یہ پسنالٹیز نہیں ہے تائیڈو ڈگری جن کے نام دیئے ہیں نیگٹی پسنالٹیز نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جانور ہے یہ ترندے ہیں بلکل ٹوٹلی اگریٹ یہ ہے جو انسان کا خون پی کے خوش ہوتے ہیں یہ جو جس کی آپ تصویر دکھا رہی ہے کارٹون کی اس نے کیا بیان دیا تھا مسلمان عورتوں کے بارے میں وہ مسلمان عورتیں جن کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس شخص اس کمینے نے کیا بیان دیا تھا سنا تھا آپ سے آپ اس کو پرسنالٹی کیا سکتی ہے یہ تو اس کا فیملی بیکگراؤنڈ چیک کر میں چاہیے کہ پیدا کیسے ہوا تھا یہ چیزیں یہ ان کے بارے میں انسانیت کے ذورے میں نہیں آتی یہ ہیوانگیا تو جانور ہونے کے ذورے ہیں یعنی آئندہ ہم مخاطب کرے ہیں بگیڈری صاحب تو ہم گئیں تو سکرین پر آپ کو جانور نما شخص نظر آ رہے ہیں یہ جانور نہیں ہے جسٹیفائیڈ ہوگا ایک کتا کتے کو نکھاتا ایک شیر شیر کو نکھاتا یہ وہ لوگ ہیں کہ پلواں میں انہوں نے اپنے فوجی مروائے الیکشن جیتنے کے لیے یہ جو ہٹلر موزی ہیں اور جو جو امیت مسولینی ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنے فوجی مروائے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اور وہاں پہ کرناں ترانہ بنا انڈیا کے اندر کہ یہ جو فوجی مرہ باہر سے کوئی نہیں آیا یہ اپنوں نے گولی چلائی ہے تو ان کے لیے کوئی دکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے جو کمیم کی سے لے کے زلالت سے نیچے لے کے لیچے تک تعلق رہتا ہو جو اس قسم کے کتوں کے باروں میں کہا جائے یہ ہے بھی پاگل کتے اب یہ چلے مسلمانوں کو ہم میک دیا ہم ٹکھوں کی ایک ایلیمنٹ کو لے لیتے یہ ہندووں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو رہے ہیں بلکہ اسے جو رہے ہیں بلکہ وہ خود نہیںتے ہیں پھر ہمیں کیشمیر کو نکال دے تو ساتھ جو ساتھ ایکس میں ہندو بھی آیا تے ہیں آسام میں یہ لوگ اللہ کے آبات ہے ہیں جو ہندو ہی مخالفت کر رہے ہیں ساتھ ایکس کی اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریکھا کہ راج بےشر سنگھ کا پرسوں بیانچ جاراتا تھا اس نے کہا کہ یہ جو اپنا کمپنی باغ میں جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ لوگ جو ہندو ہیں مسلمان ہیں جو سٹین کر رہے ہیں سٹین شپ ایک کے خلاف ان سب کو مار دو ان سب کو تپا کر دو ان سب کو زپا کر کہ اس نے بیان دیا وہاں بیٹھ کے اب اس سے آپ کیا بھارت کے اندر ایسے لوگ سیکلرزم کی بیسس سے وہ لوگ موجود ہیں جن کے اندر ضمیر بھی ہے وہ عورتیں بھی ہیں وہ جامہ ملیہ کی بچیاں بھی ہیں وہ ہندو بچیاں بھی ہیں وہ سکھ بچیاں بھی ہیں وہ سکھ عورتیں بھی ہیں وہ سکھ مرد بھی ہیں وہ ہندو مرد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی جی مذہب کی بنیاد پر بھارت کو تقسیم نہ کرو لیکن چند کمینے قسم کے کتے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نئی زمین جو مذہب کی بنیاد پر بھارت کو تقسیم کر دو اس لیے کہ آر ایسر جو بنی تھی 1935 میں اس کا جو تدائیہ لکھا گیا تھا اس میں وہ جو گلوالکر تھا اور ان کا جو خالق تھا اس نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر صرف ہندو رہے گے دنیا میں کوئی ملک نکال کے مجھے بتا دے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ فراس میں صرف عیسائی رہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں صرف کرسٹن رہتے ہیں برطانیہ میں صرف کرسٹن رہتے ہیں ہر جگہ کمپائن پرسنیلٹی رہتے ہیں کمپائن رلیجن رہتے ہیں لیکن یہ جو کمینے قسم کے لوگ جس کی شکل آپ دکھا رہی ہیں جس کی شکل میں آپ لانت بھی نہیں رہتے ہیں مکرو چہرہ بلکل یہ مطلب ہے لانت بھی اس شکل میں لانت بھی بھی کم سے کم چیز ہے یہ پتہ نہیں اپنی کدھر سے یہ اس کا بیک راؤنڈ کیا ہے اس کا باپ کونسا گبرا R&R Latar کا باپ تھا ہی کوئی نہیں یہ جو اس قسم ہٹلر جو تھا ہٹلر کی ماں کا نام آپ کو پتے ہٹلر کے باپ کو نیمیں پتا چلے کا ہٹلر کے باپ کا نام آپ کو نہیں پتہ چلے کا اندر مرجل ہٹلی کے باپ کا نام آپ کو پتہ ہے مرجل huh موزی ہٹلر ہے اس کے باپ کا نام کہیں جگہ کسی جگہ پی امی ہوتا ہے تاریخ میں کی قیدان اسی طرح یہ یوگی جو ہے میں نے بلا تلاش جانے گی تو اس کے باپ کا نام بھی پتا کہ کیا ہے آپ خود ہی سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ کس خصم کے لوگ ہیں اچھا برگیڈی سب میرے پاس صرف ایک منٹ ہے مجھے بریک پہ جانے ہیں مجھے صرف لازم میں آپ کا کومنٹ چاہیے جو ہمارے پاکستان میں ایک وہ لنڈا بازار کہتے ہیں پنجاب میں ایک راچی بارے لنڈا بازار کہتے ہیں آپ جو مرضی سمجھے لنڈا یا لنڈا لبرل مافیا ایک جو آئے دن کہتے ہیں جی ہمیں آزادی اظہار رائے نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جلدی سے کومنٹ دیجی پہ میں بریک پہ جاؤں گے آزادی اظہار رائے کی کیا بات آزادی اظہار رائے جترا پاکستان پہ ہے جترا آزادی اظہار رائے پاکستان میں ایک تھا تو صحیح جگہ پہ آزادی اظہار رائے ہی نہیں لیکن صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے آج جب یعنی آپ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں کو بچی معافیہ نظر آیا آپ کو ٹھیک ہے جی چلی نبیر گیڈی سب بہت شکریہ آپ کے تجزیہ کے لیے آپ کے تفسرے کے لیے آپ کی رائے کے لیے مجھے بریک پہ جانا ہے بریک سے آنے کے بعد بات کریں گے نیسلے مافیا کی سعی سنا آپ نے بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیچہ لے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان بات کروں گی میں ایک ایسی کمپنی کی جس کے نام سے آپ واقف ہوں گے بہت سے لوگ ان کے پروڈکس یوز بھی کرتے ہیں اب وہ جو کمپنی ہیں وہ پاکستان میں پاکستانیوں کی امواد کا سبب بن رہی ہے جس کا ثبوت میں آپ کو دکھاؤں گی ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جو ایک والد ہے جن کی بچی اس دنیا سے چلی گئی اٹھائیس دن کی وہ بچی تھی اور نیسلے کمپنی کا نام ہے نیسلے آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے پروڈکس یوز کرتے ہوں گے نیسلے کا پانی نیسلے کا دودھ بہت کچھ اب نیسلے کا دودھ بھی نیسلے اس بچی کی جان گئی ہے ایسلے اس کے والد کہہ رہے ہیں ان کا کہنے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی بقاعدہ لکھا جا چکا ہے کہ موت کی وجہ یا سبب وہ دودھ ہی بنا اور ایف آئی درج کروائے ہوئے کافی مہینے ہو چکے ہیں آٹھ سے نو مہینے وہ بتاتے ہیں خود ہم ان کے والد قرف چلتے ہیں جن کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں دباؤ بھی ڈالا جا رہے ہیں ظاہری بات ہے ہمارے ہاں یہی تو ایک سسٹم ہے یہی تو کلچر ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جو بھی پاورفل ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے وہ بقاعدہ مافیا بن جاتا ہے مافیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر وہ پریشرائز کرتے ہیں اپنے خلاف آواز اٹھانے والے کو بھی پریشرائز کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا نام ہی بول ہے ہم امیشہ سچ کی آواز اٹھاتے ہیں بولتے ہیں کھل کے کیونکہ بول کے لابازاد ہیں تیرے اور ایسے نہیں چرے گا میں آج ہمارے مہمان ہیں اس بچی کے والد اسمان بھٹی بھٹی صاحب وارم ویلکم آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں چاہتی ہوں ذرا ناظرین کو آپ شروع سے بتائیے گا جو لوگ نہیں جانتے اس واقعے کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے لیکن میں چاہتی ہوں آپ میرے پروگرام کے ذریعے ذرا بتائیے گا کہ ہوا کیا اور پوست مانڈم ریپورٹ میں کیا لکھا تھا ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا ڈاکٹرز صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا میری مسلسل بول نیوز میں کندے سے کندہ ملا کر چل رہا ہے جیسے کہ یہ کیس ان کا اپنا پرسنل یہ ہو یا ان کی اپنی بچی کا ہو تو یہ میں بتاتا ہوں کہ پانچ ساتھ دو ہزار اٹھارہ کو بچی کو بچی کی دیتھ ہوئی تھی لیکٹو جن دودھ پینے کی وجہ سے اور ہم نے کوٹ میں اپلیکیشن دی قبر کشائی کرائی نیسل نے اس کو چیلنج کیا پوست مانڈم ریپورٹ میں آ گیا کہ بچی کے میدے میں پیسی سائٹ پایا گیا پھر یہ ایف ایئر درج ہوئی ایف ایئر درج ہونے کے بعد انویسیگیشن چروع ہو گئی انویسیگیشن میں بھی آ گیا کہ لیکٹو جن دودھ میں آیا پیسی سائٹ اور فینوٹائن اور بھی دو چار چیزیں آئیں نیسل نے اس کے خوافی گینس گیا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں پہلے کہتے تھے پیسی سائٹ قبر سے نکلایا پھر کہتے تھے لیکٹو جن میں جب وہ آ گیا تو پھر کہتے ہیں جی انہوں نے خود اس ڈبا ہمارا ہے اور انہوں نے ڈبے میں یہ پاؤنڈر مکس کر کر تو یہ پیسی سائٹ بنا کر بچی کو دے کر مار کر تو بڑی کمپنی دے کر تو ہمارے اوپر یہ بلیم کر دیا تو ان کا یہ موقف تھا اب ایک ایف ایئر درج ہوتی ہے بچی دیت ہوتی ہے پانچ سائٹ دو ہزار اٹھارہ کو ایف ایئر درج ہوتی ہے سات چار انیس کو دو ہزار انیس کو چار سات انیس کو یعنی کہ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور چار ایس پی بدلے گئے ہیں انویسٹیگیشن وہ بھی اور انویسٹیگیشن کے عالی افسران جی نے ایس پی کہتے ہیں ان سے یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کیس کو چھتیسو دفعہ سنا گیا ہے لیکن اس میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا کسی کو آرسٹ نہیں کیا گیا کسی کے خلاف چھاپے نہیں مارے گئے یہاں تک کہ ڈیسلے کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر کو بھی نہیں پکڑا گیا وہ بھی ازاد بھوم رہا ہے دبائی میں جا کے موجہ کر رہا ہے یہ لوگ ازاد یہ پروٹوکول میں آتے ہیں شامل تفشیش بھی ہیں مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آتے ہیں دو چار لینے بتاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پولیس ان کو کچھ بھی نہیں کہتی اور ایس پی صاحب کبھی میرے گھر کا پانی کبھی میرے گھر کی دال فرینزک بھیجوا دیتے ہیں کبھی میرے گھر کا پانی بھیجوا دیتے ہیں کبھی مجھے کہتے ہیں آپ نے کیوں خرید دیا کبھی ڈوکٹر نے کہا تھا کہ جی آپ لیکٹو جن دودھ پلائیں مار کے دودھ سے زیادہ بیسٹر تو ہم نے تو بیس سمجھ کے لیے تھا مجھے کے پتہ تھا یہ زہر ہے اب میں یہ کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کل رات بارہ بجے کے قریب مجھے ایک انہوں نمبر سے کل آئی ہے میں نے وہ ٹینڈے کی اس میں مجھے واضح پیغام دیا گیا کہ اسمان بھٹی صاحب اگر آپ اپنے کیس سے پیچھے نہیں اٹھتے آپ کے پاس دو دن کا ٹائم ہے تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو مار دیا جائے گا یہ اس کیس کو پریشرائز کر رہے ہیں وہ پریشر تو پولیس کے اوپر بھی ہے نا دیکھیں کہ آپ کے موبائل فان سے سکرین شوٹ لیا ہے یہ میرے پروڈیوسر نے رضا نے چلاب بھی دیا یہ ناظرینہ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نمبر سے کل آئی جی پھر انہوں نے آپ کو دھمکایا اسمان دھمکایا اور یہ پہلی بار نہیں ہے ایسا میں کوٹ سے نکلتا ہوں تو مجھے میرے پیچھے بندے چھوڑ دی جاتے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری لوکیشن ٹریک کی جاتی ہے میں کہاں سے بیٹھتا ہوں کہاں اترتا ہوں پک اینڈ ڈروپ لوکیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ میرے گھر پر فائرنگ کی جاتی ہے وہ بھی بول نیوز نے پچھلے دنوں اس کو بھی نشر کیا تھا پھر ایک بار شکریہ میں ان سے انصاف مانگ تو یہ فائرنگ کرتے ہیں اور ہماری دیکھیں مدینہ کی کیسی مدینہ کی ریاست ہے میں جھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کے لیے دو سال سے انصاف مانگ رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ ملزموں کے ساتھ ہے پولیس نے اس کیس کو یہ اپنا بزنس بنا لیا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کوئی ایسا کیس آئے مدعی ہمارے پیچھے جائے اور ہم کمپنی کے پاس جائے اور ہمیں ہمیں پیسہ ملے ہماری روٹیاں تازہ ہوں یہ پولیس کو یہ کام نہیں کرنا چاہئے یہ ایک کرپ نظام ہے اسی طرح کا ایک کیس کراچی میں بھی ہے ہمارے دوست ہیں شریف اللہ بھائی ان کے بھائی بھی ایک نیجی کمپنی ایک ایکسپیریمنٹ کی ویسے دیتھ ہو گئی تھی ان کی قتل ہوئے تھے وہ بھی بچارے رول رہے ہیں تو میں بول کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی آواز بھی بنے جیسے بول میری مسلسل آواز بنا ہوا ہے وہ بھی کافی پریشان ہے یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے انصاف مانگنے کے لیے میں نے ٹویٹر پہ ایک آنٹ بنایا میرے فیس بک آنٹ بند کر دی ہے میرے ٹویٹر آنٹ بلوگ کر دی ہے یعنیب کے آواز کو دبایا جا رہا ہے نیسلے کہ نیسلے سے انصاف میں ان سے انصاف مانگتا ہوں دبایا جا رہا ہے آباز تو آپ کی آواز نہیں کوئی دبا سکتا ہے ایسے نہیں چلے گا اور بول میوز پوری دنیا دیکھتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسمان مجھے یہ بتائیے گا جب آپ کو یہ دھمکیاں دی گئیں آپ نے یہ اپنے فون کے سکرین شوٹس بھیجے میری ٹیم کو ہم چلا بھی رہے ہیں انہوں نمبر سے کال آئی ہے آپ نے اس کی اطلاع تھانے کو دی آپ نے کہا رات کو کال آئی آپ نے آج کانٹیک کیا کسی سے بتایا میں بہت اچھا بہت اچھا سوال کیا میں بتاتا ہوں اس سوال کا جواب بہت اچھا میرے پاس کہ اس کیس کی یہ اس لیے دھمکایا گیا کہ تاکہ اس بندے کا ذین چینج کیا جائے کبھی فائرنگ والے پرچے میں کبھی آن ناؤن کالی تھرنڈوینگ والے پرچے میں یہ بندہ علجتا رہی اور اس کیس سے جان چھوٹی رہے دیکھیں یہ تو ایک نورمل سا اچھو کہ مجھے دھمکیا دی ہے فائرنگ سے بڑا اچھو نہیں ہے فائرنگ کا پرچہ ہو گیا پولیس نے کیا انویسٹیکیشن کی کچھ بھی نہیں کیا پرچہ ہو گیا پولیس والوں نے وہ کل خارج کر دیا ادم پیروی کہے بندہ مدعی پیروی نہیں کر رہا اب یہ دیکھیں جس کیس میں ثابت ہو گیا کہ بچی وجیہ کی پولیس نے اس میں کیا کیا اور اس پہ وہ کیا کر لیں گا میں کیوں پولیس کی مدد لوں آپ بتائیں مجھے میں ان سے کیسے مدد مانگو یہ تو مجھے الجانے کیلئے کر رہے ہیں مجھے تنگ کرنے کے لئے ایک منٹ ناظرین آپ نے سنا اسمان ایک منٹ میں آپ کے طرف آتی سوری میں آپ کی بات کو کٹ رہی ہوں لمحہ فکریہ ایک علمی آئے ایک ایسی سیچویشن جس کا ذکر میں اکثر اپنے پروگرام میں کرتی یہ ہے پولیس کے دارے پر عوام کا اعتمال کہ انہوں نے کہا کہ میں پولیس سے کیسے رابطہ کروں کیوں کروں اب میں آپ کے طرف دوبارہ آتی ہوں اسمان مجھے بتائیں کہ پولیس والوں کا رویہ آپ کے ساتھ یعنی اتنا برا رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ آپ کا شک ہے یا آپ کا یقین ہے